موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین سجدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین طلبہ عزیز آج کا ہمارا در آج کا ہمارا درس صرف تشریح آیات پر مشتمل ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُ الْقَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَوَسِ الْمُسْتَقِيمِ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 کی تشریح ہم کر رہے ہیں یہ بارہ ہوا حکم ہے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ناپنا تولنا بیچنے والی کے ذمہ داری ہے اگر کوئی چیز بیچی جا رہی ہے تو اس کی مقدار معلوم کرنے کے اخراجات بیچنے والے کے ذمہ ہوگی صحیح ناپتول کہ ایک حکم تو بالکل ظاہر ہے اور واضح ہے کہ چیزوں کی ناپتول میں امانت و دیانت سے کام لیا جائے لیکن اس حکم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں رائے ظاہر کی جائے تو اس میں بھی انصاف کو قائم رکھا جائے ایسا نہ ہو کہ جس سے عقیدت و محبت ہو اس کے عائب کو بھی ہنر بنا دیا جائے جس سے اختلاف ہو گئے اور جس سے اختلاف ہو اس کے ہنر کو بھی آئے بلکہ اس معاملے میں بھی پوری طرح عدل سے کام لیا جائے وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمِ یہ تیرہ ہوا حکم ہے جو سماجی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اکثر انسان آنکھ سے زیادہ کان پر بھروسہ کرنے لگتا ہے اور سنی سنائی بات کو سچ مان کر بدگمانیوں کی پوری عمارت کھڑی کر لیتا ہے معاشرے میں اختلاف جھگڑے اور شک و شکایت کی بنیاد زیادہ تر یہی بات بنتی ہے یہاں اسی بات سے منع کیا گیا ہے لہذا جب تک تحقیق نہ کر لی جائے اور کوئی بات غالب گمان کے درجے میں نہ آ جائے اس وقت تک اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن انسان سے کان آنکھ دل یعنی کسی بات کی تحقیق و تفتیش کے جو ذرائع ہیں ان سب کے بارے میں سوال ہوگا اور وہ خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے قرآن مجید میں دوسرے مواقع پر بھی قیامت میں مختلف آزائے جسم کے بولنے اور گواہی دینے کا ذکر آیا ہے انسان کے مزاج و اخلاق کا اظہار صرف زبان ہی سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی چال دھال سے بھی ہوتا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق روایت کرنے والوں نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عدا سے توازو و انکساری کا اظہار ہوتا تھا پھر تکبر تو وہ کرے جس کو واقعی بڑائی حاصل ہو انسان تو اتنا عاجز ہے کہ نہ زمین کی گہرائیوں میں پہنچ سکتا ہے اور نہ اپنے قد و قامت کے ذریعے پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتا ہے انسان کو اس بات کا حق بھی کہا ہے کہ وہ تکبر کرے آگے فرمایا یعنی گدشتہ باتوں میں جو ہدایت دی گئی ہے ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے اور کچھ باتیں وہ ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے تو جن سے بچنے کا حکم ہے وہ سب بری باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں انکم لتقولون قول عظیم عرب کے بعض قبیل فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے لیکن اپنے لئے بیٹی کو آر کا سبب سمجھتے تھے قرآن مجید نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ جس چیز کو اپنے لئے باعث ننگ خیال کرتے ہیں اس کو اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں اگر باقی کئی خدا ہوتے تو عرش پر قبضہ کرنے والے کے لئے عرش پر قبضہ کرنے کے لئے انہوں نے حلہ بول دیا ہوتا خداوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی ہے اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا مگر ایسا کچھ نہیں ہے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خدا ایک ہی ہے نہ کہ کئی آسمان و زمین اور اس میں موجود ساری چیزوں کی تذبیر پڑھنے کی کیا صورت ہے اس سلسلے میں دو رائے ہیں ایک یہ کہ وہ سب زبان حال سے اللہ تعالی کی سنا خان ہیں اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے وہ اس پر راضی ہیں وہ پوری فرما برداری کے ساتھ اپنی جگہ اور اپنی قیفیت پر قائم ہیں دوسری رائے یہ ہے کہ وہ واقعی تذبیر پڑھتے ہیں لیکن عام انسان اس کو سننے سے عاجز ہیں روئیہ سے مراد واقعے میں اراج کے مناظر ہیں شجرِ ملعنا سے مراد زقم کا درخت ہے جو دوزخ میں ہوگا اور یہی درخت اہلِ دوزخ کی خوراگ ہوگی مطلب یہ ہے کہ واقعے میں اراج کو سن کر اہلِ کفر کا انکار اور بڑھ گیا اور انہوں نے اس کو ناممکن سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑلایا بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ کچھ نو مسلم بھی اس واقعے پر مشرقین کی باتوں سے متاثر ہو کر مرتد ہو گئے مگر یہ بات کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے اس لیے علمہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس سے انکار کیا ہے لہذا صحیح یہی ہے کہ خود مشرقین مکہ کے لیے یہ واقعہ آزمائش کا سبب بن گیا لَأَحْتَنِكَنْ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا میں ان پر غلبہ حاصل کرلوں سے کیا ہے اس لیے یہاں ترجمہ کیا گیا ہے میں ان کو اپنے قابو میں کرلوں گا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلِيْهِمْ سُلْطَانِ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سات سورتوں بقرہ اعراف حجر اسراء ان صورتوں میں آیا ہے ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے دو باتیں کہیں ایک یہ کہ آپ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے وہ مجھے آگ سے اور مٹی بمقابلہ آگ کے کم تر درجے کی مخلوق ہے کیونکہ آنگ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی پستی کی طرف آتی ہے ظاہر ہے شیطان کا اعتراض بیجا تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے مالک ہیں اور مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں سے جس کو جہاں چاہے رکھے شیطان نے دوسری بات یہ کہی کہ آپ مجھے قیامت تک محلت دیجئے کہ میں انسانوں کو بہکا سکوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے محلت عطا فرمائی آگے ان پانچ حربوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو شیطان انسان کے بہکانے کے لیے استعمال کرتا ہے ایک حربہ آواز کا ہے کہ وہ گانے بجانے کے ذریعے انسان کو دین سے غافل کر دیتا ہے دوسرا حربہ طاقت کا ہے سوار اور پیدل سے یہی مراد ہے کہ تم اپنے ماننے والے اسلام دشمن ناصر کو پوری قوت کے ساتھ چڑھا دو تیسرا حربہ مالکہ ہے کہ حرام طریقے پر ان سے مال کمواؤ اور غلط راستے میں خرچ کراؤ چوتہ حربہ اولاد کا ہے کہ اولاد کی محبت میں ان سے گناہ کراؤ اور اولاد کی دینی و اخلاقی تربیت سے ان کو غافل کر دو اور پانچ و حربہ دل فریب وعدوں اور خوشنما آرزوں کا ہے کہ ان کے ذریعے ان کو صحیح راستے سے ہٹا دو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پانچ و حربہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی لیکن فرما دیا کہ ان سب کے باوجود جو ہمارے سچے اور پکے بندے ہیں وہ تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرنے کیلئے بعض شرطیں رکھتے اور کچھ ریایتیں چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پوری انسانیت کی ہدایت پر آ جانے کی جو شدید طلب تھی اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک درجے میں خیال پیدا ہوتا کہ اسے قبول کر لینا چاہیے اسی پر تنبیہ فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں کسی چھوٹ اور ریایت کی گنجائش نہیں اور پھر سخت طلب و لہجے میں تنبیہ کی گئی کہ دین میں کسی بھی قسم کی مداہنت دنیا و آخرت دونوں جگہ اللہ کی پکڑ کا باعث ہوگی اس میں بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں یہ آپ کی امت سے خطاب ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک طرف دعی کے دل میں اپنے مدعو کیلئے غیر معمولی تنبیہ ہونی چاہیے اور دوسری طرف اسے دین پر ثابت قدم بھی ہونا چاہیے کہ وہ ایسا عمل نہ کرے جو مداہنت کے دائرے میں آ جائے اور دوسروں کی بلائی کے لیے وہ اپنی عاقبت خراب کر لے وصلا اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین موسیقی موسیقی